اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہونی ہن خان نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر دہلی کے جودپور ہاؤس میں وزیراعلا بھجنلال شرما کی کمرے میں ساکٹ میں چنگاری کے وجہ سے آگ بھڑک اٹھی حکام نے اس کی تصدق کی خبر ایجنسی کے مطابق یہ واقعہ رات تقریباً نو بجے پیش آیا تھا جب وزیراعلا کمرے میں اکیلے تھے اور ہیٹر چل رہا تھا جس ساکٹ میں ہیٹر لگایا گیا تھا وہ بجھ نہیں اٹھا سکا اور جس سے چنگاریاں اور آگ لگ جاتی ہے آگ لگنے پر وزیراعلا نے کمرے میں رکھی گھنٹی بجائی جس پر خریبی کمرے میں سوئے ہوئے پی اے سو نے پہنچ کر آگ پر خابو پالیا پولیس و کام کا کہنا ہے کہ اے ڈی جی انٹیلیجنس سے ریپورٹ طلب کلی گئی ہے سرکاری زرینے کا ہے کہ سیکیورٹے میں کوئی کتا ہی نہیں ہوئی وزیراعلا نے بیڈ کے خریب رکھی گھنٹی بجائی تو پی اے سو ایک منٹ میں ان کے کمرے میں آئے اور شاک کٹ سے تار ہٹا کر آگ پر خابو پالیاں اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس کے پاس اس واقعی کی مکمل ریپورٹ ہے لیکن معاملہ سنجیدہ نہیں ہے شمالی کشمیر کے ظل بارمولہ کے خزبے اوڑی کے دچھی علاقے میں علل صبح آگ کی ایک بھیانک واردات میں تین رہائشی مکان اور ایک گاؤں خانہ خاکستر ہو گیا جبکہ زائد از ایک درجہ مویشی ہلاک ہو گئے اور ذرائع نے بتا ہے کہ اوڑی کے دور افتادہ علاقے دھچی میں جمعیرات کے علل صبح خریب ساڑھے پانچ بجے آگ کی ایک واردات میں تین رہائشی مکان ایک گاؤں خاکستر ہو گئے جبکہ کم سے کم سولہ مویشی ہلاک ہو گئے انہوں نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے مویشیوں میں چار گائے چار بھیڑ اور آٹھ بکریاں شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ فائر ٹینڈرز نے جائے واردات پر پہنچ کر آگ پر مزید پھیلے سے روکتے ہوئے خابو فالیہ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسے کے ایک عوردانے واقعی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا واردات میں کسی انسانی جان کا کوئی نقصان نہیں ہوا ایودھیا میں رامندر میں 22 جنوری کو ہونے والے پران پرتشتہ کے خلاف الاباد ہائی کوٹ میں مفاد عامہ کے دو درخواستیں داخل کی گئی تاہم عدالت نے انہیں فوری طور پر سننے سے انکار کر دیا ہے غازیباد کے بھولا سنگھ نامی شخص کے ذریعے داخل کی جانے والی پی آئی ایل کے بعد خبر یہ تھی کہ عدالت اس پر سماعت کر سکتی ہے لیکن اب عدالت نے اس پر فوری سماعت پر انکار کر دیا ہے واضح ہے کہ بھولا سنگھ نے اپنی مفاد عامہ کی درخواست میں عدالت سے پران پرتشتہ کے پروگرام میں وزیراعظم کے ساتھ اتر پردیش کے وزریالہ کی شرکت پر روک لگانے کے اپیل کی تھی انہوں نے عدالت سے دوہزار چوبیس کے پالیمائن انتخابات کے مکمل ہونے اور سنات اندھرم کے سبھی شنکر اچاریوں کے رضا مندی ملنے تک اس پر روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا بلخص بانو کیس میں تین مجرموں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے مجرموں نے عدالت سے سرنڈر کی مدد بڑھانے کی استعداد کی ہے ان مجرموں نے ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئی کچھ وقت کی ریایت دینے کی ذرخواست کی سپریم کورٹ نے گجرات کے مشہور بلخص بانو کیس میں آٹھ جنوری دوہزار چوبیس کو ایک اہم فیصلہ سنایا تھا جسٹس عبیری ناغرتنا کی بینچ نے بلخص بانو کیس میں گیارہ خصورواروں کو بری کرنے کے گجرات حکومت کے فیصلے کو منسوخ کر گیا تھا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مجرموں کو دو ہفتوں کے اندر سرنڈر کرنے کو کہا تھا تمام گیارہ میں سے تین مجرموں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں خود سپورٹ بھی کی مدد میں توسیح کا مطالبہ کیا گیا ایران کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردوں کے چھکانوں پر میزائل حملے کے بعد پاکستان کی جانب سے بھی اسی طرح کی جوابی کاروائی انجام دی گئی ریپورٹ کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے پاکستان کی جانب سے میزائل حملے میں تین خواتین سمیت سات افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہلاک ہونے والوں میں چار بچے شامل ہیں ایرانی میزائلوں نے پاکستان میں دہشت گرد تنظیم جیشل عدل کے دو چھکانوں پر حملہ کیا ہے دہشت گرد تنظیموں نے اس سے قبل ایران پاکستان سرحت کے قریب ایرانی سیکیورٹی فورس پر حملہ کیا تھا پاکستان نے کہا ہے کہ پاڑوسی ملک ایران کے حملوں میں دو بچے ہلاک اور تین دیگر زخمی ہوئے ایران نے کہا ہے کہ اس نے دہشت گرد گروپ جیشل عدل سے منسلک دو اہداف کو نشانہ بنایا ونیپور میں جاری تشدد کے خلاف راجدانی امپال میں خواتین نے احتجاج کرتے ہوئی مشہل ریلی نکالی ہے اور ان خواتین نے گزشتہ سال سے جاری تشدد کے خلاف صحبے کے وزیرالہ ان بریان سنگ کی سرکاری رہشکہ کے جانب مارچ گیا یہ ریلی تینگ نو پال زلے میں ہندوستان میں انمار سرحد پر ایک شہر مورا میں تشدد کے دوران دو جوانوں کی شہادت کے خلاف نکالی گئی میرا پائی بھی نامی تنظیم سے وابستہ یہ احتجاجی خواتین معلوم کے شمد پت اور قواہ کے تھیل علاقوں سے آئی تھی انہوں نے احتجاج کے دوران وزیرالہ کے خلاف و جمکر ناربازی کی بتایا جارہا ہے کہ دوران احتجاج ان خواتین نے وزیرالہ کے سیکرٹیٹ میں بھی گھسنے کی کوشش کی مگر پولیس نے انہیں اندر جانے سے روپ کیا بولیویا میں لاپاز حلقے کے خزبے ٹیپوانی میں اس ہفتے ہونے والی شدید بارشوں کے سبب آنے والے سیلاب میں چھے لوگوں کی موت ہوئی اور دو نابالے خلاف بتاہیں پولیس کے آپریشنل چیف مینجر ویکٹر ریمریز نے ریاستی ٹیلویزن چینل بولیویا ٹی وی پر بتایا کہ اپنے دھر سے باہر نکلنے سے خاصد بزرگ شخص کی سیلاب کی وجہ سے موت ہوئی اور سیلاب کے پانی کے سبب پیش آنے والے ایک ٹرافک حدیثے کے نتیجے میں ایک شخص کی موت ہو گئی انہوں نے مزید کا ہے کہ عوام خدمت کی ایک گاڑی ندی میں گر گئی جس سے چار افراد حلاق ہو گئے اور ندیوں کی توقیانی سے سینکڑوں مکانہ تباہ ہو گئے ہزاروں ہیکٹر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے رہنما اور ڈہلی کے سابق وزیر ریسی تندر جین کی طرف سے مبینہ منی لانٹرنگ کیس میں دائر کی گئی باقایدہ زمانت کی عرضی پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا جسٹس سیبیلا ایم ترویدی کے سر براہی والی بینچ نے جین کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل ابھی شیخ منوزنگی کی زبانی دلائل کی سماعت کی انفوسمنٹ ڈائریکٹوریت کی نمائندگی ایڈیشنل سالسٹر جنرل ایس وی راجو کر رہے تھے بینچ میں جسٹس پنکر چمتھل بھی شامل تھے اس نے اشارہ کیا کہ وہ جین کی کیس اور دیگر شریک ملزمان کی طرف سے دائر درخواست پر ایک ہی وقت میں فیصلہ سنائیں گے جین فیل حال عبوری طبی زمانت پر باہر ہیں عدالت عظمان ابتدائی طور پر انہیں گزشتہ سال مائی میں چھ ہفتوں پر یہ عبوری راہ دیتی اور اس کے بعد سے وقتاں پر وقتاں اس میں توسیر کرتی رہی دہلی انسی آر سمیت پورے شمالے ہندوستان میں شدید سردی نے تباہی مچا رکھی ہے وسط ہندوستان کی ویاستیں بھی دھند اور سردی کی لپیٹ میں ہیں دہلی میں درجہ حرارت چار ڈگری سلسس سے نیچے برقرار ہے داری حکومت میں گھنی دھن اور حد نگاہ سفر ہونے کی وجہ سے کئی پروازے اور ٹرین داخل سے چل رہی واضح رہے کہ جمع کشمی ردہ اور اتراکھنڈ میں برف والی کا امکان رہا راجستان اترا پردیش اور ہیماچل پردیش پنجاب اور ہریانہ میں کول ویو اولٹ جاری کر دیا دیا مدھی پردیش میں شدید سردی اور بیہار میں سردی کا لٹھ ہے محکمی مصنیات کا کہنا ہے کہ سردی اور دون سے نجات کی انتظار کرنا پڑے گا شمالی ہندوستان میں سردی کا خوہر جاری اور بیشتر علاقہ میں سردی اور زبردست کوہرے کی وجہ سے زندگی کا نظام درہم برہم نظر آ رہا جمع کشمیر میں جاری سردیوں کے پیشنسر ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایڈوکیشن جمعوں نے گرمائی زون کے سکولوں کی سرمایی تاتلات میں مزید توسی کر دی ہے ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے جاری ایک حکم نامے کے مطابق تمام سرکاریوں وہ غیر سرکاری سکولوں میں آٹھوی جماعت تک کے طلبہ کے لیے سرمایی تاتلات میں انیس جنوری دوہزار چوبیس تک توسی کی گئی خبل ازر سردیوں کے پیشنسر جمعوں کے سکولوں میں تین بار توسی کی گئی ہے سازگار موسمی سورتحال کے باعث حکم نے پہلے ان تاتلات میں چھ جنوری تک توسی کی تھی جبکہ سردیوں کے زور کے پیشنسر ان میں مزید اضافہ کر کے ان کو بارہ جنوری تک بڑھا دیا گیا تھا بعد ازرہ سترہ جنوری تک سرمای تاتلات میں توسی کی گئی تھی خابل ذکر ہے کہ جمعوں میں رواہ موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی جب درجہ حرارت دو شاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا کیر اللہ کو کومرس اور سینٹ کی مرکزی بزارت کی سٹارٹ اپ رانکنگ آف سٹیٹس دوہزار باویس میں بیسٹ پرفارمر کے خطاب کے لیے منتقب کیا ہے تجارت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے دہلی میں نیشنل سٹارٹ اپ ڈے کے موقع پر رانکنگ کی مکمل فیرس کا خلاصہ کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا بیسٹ پرفارمر سٹارٹ اپ کی سب سے اونچی رانکنگ لیول ہے اس کے بعد ٹاپ پرفارمر کا خطاب آتا ہے جس سے پچھلے تین برسوں میں سٹارٹ اپس دلوہ اور خواتن کاروباریوں کو ادارے جاتی مدد فرہم کرنے کے علاوہ اُبھرتی ہوئی کمپنیوں کو بڑی مدد فرہم کرنے کے لیے کیرلہ نے حاصل کیا ہے آئی جی این آئی ٹی ای جیسے پروگراموں کے ذریعے سرمایہ کاروں کے ساتھ باتشیت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے دہی شعبے میں شاندار تبدیلی لانے میں شامل سٹارٹ اپس کی حصلہ فضائی کے لیے ریاست کے کوششوں نے بھی جنوبی ریاست کو ایوارڈ جیتنے کے قابل بنایا ہے اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ